اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تغابن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ساتھ زعم الذین کفروا اللن یبعثوا ان بے ایمانوں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤگے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے مختصر تشریف سن لیجئے قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالی ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا ان میں سے ایک یہ مقام ہے اور اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس آیت نمبر ترپن اور دوسرا مقام سورہ سبا آیت نمبر تین ہے دوسری بات کہ یہ وہ قیامت کے حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالی تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا اس لیے تاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی نیک کو نہ بد کو اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا احتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈر ایک کا کھیل اور فعل عبس سے قرار پائے گی جبکہ اللہ کی ذات ایسی باتو سے بہت بلند ہے اس کا تو کوئی فعل عبس ہے ہی نہیں چہ جائے کہ جنات انسان کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے تعال اللہ عن ذالک علوماں کبیرا اور تیسرے بات یہ دوبارہ زندگی انسانوں کو کتنی مشکل یہاں مستبعد نظر آتی ہو کہ دوبارہ کیسے زدہ کرے گا اللہ لیکن اللہ کے لئے بالکل آسان ہے اس کو کہا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے کرنے والے اللہ ہیں سب کو دوبارہ اللہ تعالی اٹھائے گا اور وہاں پر حساب کتاب اللہ تعالی لے گا اچھا کرے گا اچھا بدلہ ملے گا برا کرے گا برا بدلہ ملے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا اب پڑھئے میرے ساتھ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹیا زندگی پر صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھتی رہنا اس کو چھوڑنا مت پڑھئے میرے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتی کے استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین ترجمہ پڑھ لیجئے اے ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے اے مخلوقات کو قائم رکھنے والے میں آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں آپ میرے تمام احوال درست فرما دیجئے اور مجھے ایک بار آخ جھپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے جو شخص سے یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیہ مانگ لی بھائی حقی میں یہ دعا ہے اور میری کتاب مومن کا اتھیار میں بھی صبح شام کے دعاوں میں میں نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین